السلام علیکم میرا نام شیراز علی اور آپ میرا چینل فش بائی دیکھ رہے ہیں یہ یولو فین ٹونہ کا ایک پیس تھا جو 11.8 کیجیز کا ویڈ تھا اور یہ ہمارے ایک بڑے اچھے بھائیوں جیسے سبسکرائبر ہے محمد عاصم ہندراباد یہ ان کا آرڈر تھا میں نے ان کو ڈیلیور کی یہ فش اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ریسپونس ملا اس مرتبہ ان کی طرف سے تو ہمارے ہاتھ میں آپ کو ٹونہ کے بارے میں بتاؤں فشری میں لوکل ہمارے ہاتھ دو طرح کے ٹونہ لوکل ہی جو دیکھتے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں الگ ہیں ان کے ٹیسٹ میں ان کے گوشت میں ان کے ریٹس میں کافی فارق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پلیک فین ٹونہ اور ایک ہوتا ہے یلو فین ٹونہ جو میں نے پرچیس کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ یلو فین ٹونہ ہے جس کے بہت بڑے بڑے پیسیز بھی آتا ہیں فشری میں ہمارے پاس ایوین کے تین تین سو کلو تک کے بھی دانے ایک ٹائم میں ہمارے پاس فشری میں آتے تھے اس کے لیکن ابھی یہ فش تھوڑی سی ریر ہو گئی ہے بہت زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے لاسٹ یور ان کا بہت زیادہ شکار ہوا ہے وائر نیٹ کے ذریعے تو اس سال کافی کونٹیٹی فشری میں اس کی کم نظر آئی ہے اس کے برقس جو بلیک فین ٹونہ کی میں بات کروں جسے بھگائی بھی کہتے ہیں وہ کافی کونٹیٹی میں فشری میں نظر آتی ہے اللہ عنہ خات ہوا مدر واقعی رکھے ہیں اس کے لیکن ایک تین میں اس کے لائے اور اس کے ذائقے میں کافی ڈفرنس ہے منصفت ییلو فین ٹونہ کے لیکن ہمارے کافی لوگوں کو اس چیز کی نالج نہیں ہے ییلو فین ٹونہ اور بلیک فین ٹونہ کے لائے ٹفرنس نہیں کر پاتے اور ییلو فین ٹونہ کے لام پر بلیک فین ٹونہ چیز کر لیتے ہیں چیز یہ ہے کہ یلو فین ٹونہ کے گوشت کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس کا جو گوشت ہوتا ہے فش کا یہ جیسے آپ گائیں بچڑے وغیرہ کا آپ گوشت استعمال کرتے ہیں اسی طرح کا گوشت ہوتا ہے ریشے والا ہوتا ہے بلکل سوفٹ پکانے کے بعد اس کے ریشے بھی کر جاتے ہیں لیکن گوشت اس کا اچھا ہوتا ہے کھانے میں آپ کو ایسا نرم آپ کو سوفٹ محسوس نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پکنے کے بعد یلو فین ٹونہ کا جو گوشت ہے وہ بلکل وائٹ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ وائس یہ بلکل ٹونہ سے قدر بہتر ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ مچھلی مارکیٹ میں بہت کام آتی ہے اس مرتبہ جیسے میرے کر فشری میں چھے چکر لگ رہے ہیں چھے وزٹ ہو رہے ہیں میرے تو ان چھے میں سے ایک وزٹ کے دوران مجھے صرف یلو فین ٹونہ دکھائی دیتا ہے وہ بھی فریش کنڈیشن میں کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جھال کا شک شکار ہوتا ہے اور جو ہیلے کے منڈی ہے اس میں ٹونہ ٹرولنگ کے ذریعے جو شکار ہوا ہوتا ہے اس میں اکثر ہم کو ہمیں دکھائی دیتا ہے باقی ہے کہ فش کی جو فریشنس ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو علائش وغیرہ ہوتی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کتنی فریش کنڈیشن میں یہ نکلا ہے تو الحمدللہ یہ کافی دنوں سے آٹر پینڈنگ میں تھا تو مجھے دکھا ٹونہ کا دانہ تو میں نے پرچیس کر لیا ان کے لئے باقی ساری باقی فش کے ساتھ تو الحمدل فریشنس کی ایک دوسری وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کی جو نشانی ہوتی ہے جو اس کی سکن ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے اترتی ہے جو فریش فش ہوتی ہے چاہے وہ ٹونہ ہو چاہے وہ کوئی سی بھی فش ہو ہم روز لے لیں سول لے لیں اگر وہ فش تھوڑی سی بیگ ریٹ کی ہوگی یا نرم ہوگی یا برف کی ہوگی تو جب اس کی سکن آپ پلیس کرے گے تو اس کے ساتھ اس کا گوش بھی اترنے لگے گا یہ بیگ ریٹ فش کی ایک نشانی ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نولیج ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کٹنگ والوں کو تو اس سے کافی میں مجھے بھی سیکھنے کو ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی تک ساری چیزیں سیکھ چکا ہوں یہ سمندر ہے انسان روز آنا جاتے ہیں میں جیسے میں روزانہ جاتا ہوں تو روزانہ ایک نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی کہ جو چیز سیکھوں تو اپنے ویورز کو بھی وہ چیز بتا سکو بدلے ہمیں کیا چیز کے ضرورت ہوتی ہے اس کے بدلے ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر لیا کریں اور ہمارا کیا مطلب لالچ ہوتا ہے باقی آرڈرز ہیں آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سائلٹ ممبر ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اس کے علاوہ ایوریج کی میں بات کروں جو اس کے بونلیس نکلتا ہے اگر آپ اس کا بونلیس کروائیں گے اور تو اس میں اس کی ہاف ہاف پرسنٹیج ہوتی ہے جیسے آپ اگر دس کیجی کا دانہ لیں گے تو اس کی تقریباً آپ کو فائف کیجی کے اراؤنڈ آپ کو اس کا بون ملے گا کیونکہ اس کا جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا اور اس کے اندر ایک بلڈ لائن ہوتی ہے بلیک کلر کی وہ کھانے میں اس کا اتنا اچھا ذائقہ نہیں ہوتا اور وہ کھانا بھی نہیں چاہی اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اس کو وہ بلڈ لائن بھی اٹا دیتے ہیں بیچ کی کھانگی اٹا دیتے ہیں تو یہ کہ ہاف ہاف اس کی بونلیس کی ایوریج نکل آتی ہے باقی فش کی جیسے فیفٹی ٹو فورٹی جیسے اندازہ تن لگا لیں جیسے فورٹی فائف یا فورٹی اس طرح پرسنٹ کی ایوریج ہوتی ہے لیکن اس کی ایوریج کافی اچھی نکل آتی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ فش تھوڑی سی ہے سستی باقی مشلیوں کے بنیزبت لیک ایوریج تیسٹ وائز اتنی اچھی نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں زیادہ اس کا استعمال نہیں ہے لیکن یورپین کانٹریز میں یا جیسے سرد علاقے جہاں پر تھنڈے علاقے ہوتے ہیں ریشیا کی سائٹ پہ یا یورپین اور اسپیشلی جاپان وغیرہ میں وہاں اس فش کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور کافی ایکسپینسیب بھی ہوتی ہیں اور میری کافی لوگوں سے باتشیت ہوتی ہے جیسے یورپین سائٹ میں وہ ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کافی مہنگے داموں ی مچھلی ہمیں وہاں پر ملتی ہے اصل میں اس کی جو ایفیکٹ ہے اس کے تاثیر ہے وہ گرم ہے تو تھنڈے علاقوں میں اس وجہ سے یہ یوز کی جاتی ہے یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے میں بنا چکا ہوں اس سے پہلے بھی تو میں کوشش کروں گا اس کو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں آپ وہ ویڈیو دیکھیں مزید معلومات کے لیے وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگی اختیار کرتے ہیں یہاں پر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھے گا پھر انشاءاللہ کسی نیکس ٹیلوب میں آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی